پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں مکتوب نائن امام علیہ السلام کا مکتوب حاکمِ شام کے نام مکتوب کی سند کتاب مسادرِ نحج البلاغہ کے مولف اس مکتوب کی تحریر کی کیفیت بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں یہ ایک مشہور داستان ہے جو نصر بن مذاہم کی کتاب سفین میں مذکور ہے جو کچھ سید رضی رحم اللہ نے یہاں نقل کیا ہے وہ اس مکتوب کا محض آخری حصہ ہے پھر مزید لکھتے ہیں کہ یہ مکتوب دیگر لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے جیسے کہ ابن عبدربا نے اقد الفرید میں بلازری نے کتاب انصاب الاشراف میں شیخ مفید رحم اللہ نے کتاب الفصول المختارت میں اس مکتوب کا صرف ایک ٹکڑا نقل کیا ہے اور خطیب خوارزی نے کتاب المناقب میں اسے نقل کیا ہے یہ بات قابل توجہ ہے کہ اول ذکر تین افراد سید رضی رحم اللہ سے پہلے جیتے تھے حوالہ ہے مسادر نحج البلاغہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر ٹو ہنڈرین سیونٹین مکتوب پر ایک نظر چونکہ یہ مکتوب حاکم شام کے امام علیہ السلام کے نام اس خط کا جواب ہے جو اس کی گستاخانہ اور توہین آمیز عبارتوں پر مبنی تھا لہٰذا مکتوب کا جواب زیادہ تر حاکم شام کی شیطنت آمیز باتوں پر مرکوز ہے اس مکتوب کے ایک حصے میں امام علیہ السلام اس نکتے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کیلئے قیام فرمایا تو قریش سمیت بہت سے گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر کمر بستا ہوئے مگر خداوند مطال نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازشوں سے محفوظ رکھا سب سے بڑھ کر قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کی مخالفت کی اس کی دوسرے حصے میں امام علیہ السلام اس مطلب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں میں اپنے خاندان کو اگلی صف میں قرار دیتے تھے اور ان کی فداکاری کے ذریعے اپنے ساتھیوں کی حفاظت فرماتے تھے چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ اور دیگر افراد افراد بنی حاشم کی شہادت کو اس مطلب پر گواہ قرار دیتے ہیں یہ مطلب درحقیقت حاکم شام کے اس دعوے کا جواب ہے جو اس نے اپنے خط میں کیا ہے اس نے بنی حاشم کے غیروں جیسے خلیفہ اول اور ثانی وغیرہ کو اسلام کے ہمدر ترین افراد میں سے شمار کیا ہے تیسرے حصے میں آپ حضرت علیہ السلام اس بات پر تاجب کا اظہار فرماتے ہیں کہ کس طرح زمانے نے آپ علیہ السلام کو معاویہ جیسے آدمی کے مقابلہ کھڑا کیا جس نے نہ پہلے دین اسلام کی کوئی خدمت کی ہے اور نہ بعد میں پھر مکتوب کے چوتھے حصے بے آپ علیہ السلام حاکم شام کے حضرت عثمان کے قاتلوں کے تحویل میں دینے پر مبنی درخواست کے مسترد کیے جانے کے بارے میں فرماتے ہیں کیونکہ اگر ان کے قاتلوں پر مقدمہ چلا کر انہیں سزا دینی ہے تو اس کا اختیار پاس ہے نہ کہ ایک باغی کے پاس یہ بات قابل ذکر ہے کہ حاکم شام کے خط اور حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے اس کے جواب سے متعلق ایک داستان پائی جاتی ہے جو امام علیہ السلام کے مکتوب کے مضمون کو سمجھنے کے لیے بہت ہی مفید ہے اور وہ داستان کچھ یوں ہے کہ ابو مسلم خولانی جو دراصل یمن کا تھا اور زمانہ جاہلیت کو دیکھ چکا تھا لیکن کبھی اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا وہ اکثر اور بیشتر شام میں رہتا تھا وہ امام علیہ السلام کے صفین کی طرف روانگی سے پہلے کچھ شامیوں کے حمراہ حاکم شام کے پاس گیا اور اس سے یہ مطالبہ کیا کہ حضرت علی علیہ السلام سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ہم نشینی آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ قربتداری نیز ہجرت اور قبولیت اسلام میں سبقت کے سبب عالی مقام کے مالک ہیں جنگ نہ لڑے اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ تم ایسا مقام ہرگز نہیں رکھتے معاویہ نے انہیں جواب دینے میں اس بہانے کا سہرہ لیا کہ علیہ علیہ السلام نے خلیفہ سالس کے قاتلوں کو پناہ دی ہے اور اگر وہ انہیں ہماری تحویل میں دیں تاکہ قصاص ہو تو ان سے جنگ نہیں لڑیں گے ابو مسلم اور ان کے ہمراہیوں نے حاکم شام سے کہا کہ یہی بات ایک خط کی صورت میں علیہ علیہ السلام کے لیے لکھ کر بھیج دے حاکم شام نے وہ بات ایک خط میں لکھی اور اسے ابو مسلم کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا ابو مسلم وہ خط لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور اسے لوگوں کی موجودگی میں آپ علیہ السلام کے حوالے کیا اور پھر کھڑا ہوا اور ایک خطاب میں عرض کی کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ امور مسلمین کی ولایت اور اختیار آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہو لیکن خلیفہ سالس ناحق مارے گئے ان کے قاتل ہمارے حوالے کیجئے اگر کسی نے مخالفت کی تو ہماری فوج آپ علیہ السلام کے اختیار میں ہے امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ کل آ کر خط کا جواب لے جانا اگلے روز جب مسلم خط کا جواب لینے آیا تو دیکھا کہ مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اور سب ایک زبان ہو کر یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم سب خلیفہ کے قتل میں شریک ہیں قابل غور نکتہ یہ ہے کہ مسجد میں یہ عظیم اجتماع اسی لیے ہوا تھا کہ لوگوں کو یہ احساس ہوا تھا کہ شاید امام علیہ السلام خلیفہ سالس کے قاتلوں کو حاکم شام کی تہویل میں دیں گے تاکہ مخالفت کے لیے اس کا اپنایا ہوا بہانہ ختم ہو جائے لہٰذا وہ سب ہی مسجد میں یک جا ہوئے تاکہ یہ اعلان کریں کہ خلیفہ کا قتل صرف ایک یا چند افراد میں افراد نہیں ہیں خلیفہ کا قاتل صرف ایک یا چند افراد نہیں ہیں البتہ امام علیہ السلام بھی اس بات پر ہرگز تیار نہ تھے کہ ان چند افراد کو حاکم شام کے حوالے کر دیں اور عملی طور پر بھی ایسا کرنا ممکن نہ تھا اس موقع پر امام علیہ السلام نے حاکم شام کے خط کا جواب ابو مسلم کو دیا تاکہ اسے شام لے جائے لیکن ابو مسلم اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اب عثمان کی خونخواہی کے لیے جنگ کرنا ہمارے لیے رواہ ہے انورٹڈ کومہ یہاں پہ کلوز ہوا حوالہ ہے شرعہ نحج البلاغہ ابن ابی الحدید جل نمبر ففٹین صفحہ سیونٹی تری سے لے کر سیونٹی فائف تک ابو مسلم اور اس کے ساتھ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے کہ پہلے تو خلیفہ کا قتل اس کے ناروا کرتوتوں کی بدولت اس کے خلاف ہونے والے ایک عوامی قیام کے نتیجے میں ہوا تھا نہ کہ ایک یا چند لوگوں کے ذریعے اور دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض وہ خلیفہ کے قاتلوں پر مقدمہ چلانا اور قصاص کرنا چاہتے تو بھی اس کام کا اختیار حاکم شام جیسے ایک باغی شخص کے ہاتھ نہیں بلکہ اسلامی حکومت کے سربراہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو انصار و مہاجرین کی طرف سے منتخب ہیں اور لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے سامین یہاں پر پہلا حصہ جو کہ مکتوب نائن کا ہے اس کا عربی کا پیرگراف آغاز اور انجام کہاں تک ہے کن کن الفاظ سے آپ کی سماتوں کی نظر یہ پہلا حصہ آغاز ہو رہا ہے فَعَرَادَ قَوْمُنَا قَتْلَا اور اختتام ہے بِمَقَانِ اَمْنِن ترجمہ ہماری قوم قریش کا ارادہ تھا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے اور ہمیں جڑ سے اکھار کر پھینک دے انہوں نے ہمارے لئے رنج و غم کے اسباب فراہم کیے اور ہم سے ترہ ترہ کے برطاؤ کیے ہمیں راحت و آرام سے روک دیا اور ہمارے لئے مختلف قسم کے خوف کا انتظام کیا کبھی ہمیں نہ ہموار پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور کیا اور کبھی ہمارے لئے جنگ کی آگ بھڑکا دی لیکن پروردگار نے ہمیں طاقت دی کہ ہم اس کے دین کی حفاظت کریں اور اس کی حرمت کا ہر طرح سے دفاع کریں ہم میں صاحبانِ ایمان عجر آخرت صاحبانِ ایمان عجر آخرت کے طلبگار تھے اور کفارب اپنی اصل کی حمایت کر رہے تھے قریش میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ ان مشکلات سے آزاد تھے جو ہم پر آ چکی تھی یا اس لیے کہ انہوں نے جنگ بندی کا کوئی معایدہ کر لیا تھا یہ ان کے پاس حمایت کے لیے کوئی قبیلہ تھا اور وہ قتل سے محفوظ رہتے تھے انورٹڈ کوما کلوز ترجمہ مکمل ہوا آئیے شہرہ اور تفسیر پڑھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہیڈنگ دی گئی ہے بنی حاشم اسلام کے پہلے حامی لکھا ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ یہ مکتوب حاکم شام کے خط کے جواب میں لکھا گیا ہے اور چونکہ حاکم شام نے اپنے خط کی ابتدا میں اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ کی عظمت کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ کوشش کی تھی کہ خلفاء سلاسہ کے مقام کو حد سے زیادہ بلند کرے جبکہ دوسری طرف گویا وہ بھول چکا تھا کہ ابو سفیان کا بیٹا اسلام کا سخت ترین دشمن ہے جس سے اسلام کے خلاف بہت اہم جنگوں کو ہوا دی تھی جس نے اسلام کے خلاف بہت اہم جنگوں کو ہوا دی تھی امام علیہ السلام مکتوب کے اس حصے میں یوں فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کہ ہماری قوم قریش کا ہماری قوم قریش کا ارادہ تھا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے اور ہمیں جر سے اکھار کر پھینک دے انہوں نے ہمارے لیے رنج و غم کے اسباب پرام کیے اور ہم سے ترہ ترہ کے برتاؤ کیے ہمیں راحت و آرام سے روک دیا اور ہمارے لیے مختلف قسم کے خوف کا انتظام کیا کبھی ہمیں ناہموار پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور کیا اور کبھی ہمارے لیے جنگ کی آگ بھڑکا دی انورٹڈ کومہ کلوز یہ چند جملے تاریخ اسلام کے ایک بڑے حصے اور دشمنوں بالخصوص قبیلہ قریش کے رویے کی طرف اشارے ہیں جو بظاہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ تھا انہوں نے مکہ میں رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو بہت عذیتیں پہنچائیں ان پر پتھر برسائے اصحاب پر تشدد کیا اور آخر کار اطرافِ مکہ کے قبائل میں مسلمانوں کی ترقی اور پیش رفت دیکھ کر باکھلہٹ کا شکار ہوئے اور انہوں نے اس بات کا عظم کر لیا کہ مسلمانوں کو جن کی تعداد بہت کم تھی اقتصادی محاصرے میں قرار دیا جائے چنانچہ انہوں نے اپنا معروف اہد نامہ لکھ دیا کہ کوئی بھی مسلمان کے مسلمانوں کے ساتھ آمد و رفت نہیں کرے گا نہ انہیں کچھ بیچے گا اور نہ ان سے کچھ خریدے گا نہ ان کی عورت سے شادی کرے گا اور نہ اپنی عورت ان کے عقد میں دے گا انہوں نے اس اہد نامے پر دستخت کیے اور تاقید کے لیے اسے خانہ کعوہ میں آویزہ کیا مسلمانوں نے مجبور ہو کر شیب ابی طالب میں جو کہ ایک سنگلاخ درہ تھا پناہ لے لی اور تین سال تک شدید محرومیت اور سخت ترین حالات میں زندگی گزارتے رہے سامنے یہاں پہ حوالہ جو دیا گیا ہے یعنی کہ ہاشیے میں شیب ابی طالب کے حوالے سے کچھ تفصیلات آئیے مل کر پڑھتے ہیں شیب ابی طالب علیہ السلام بعض لوگوں کے گمان کے برخلاف وہ مقام نہیں ہے جہاں قبرستان ابو طالب علیہ السلام واقع ہے اور جو اس وقت پل حجون کے پاس واقع ہے کیونکہ وہاں سے خانہ کعبہ اور مسجد الحرام تک کافی فاصلہ پایا جاتا ہے شیب ابی طالب ایک درہ تھا جو خانہ کعبہ اور مسجد الحرام سے نزدیک کوہے ابو قبیس قاف بے یہ سین کے پاس واقع تھا اسی لیے تاریخ میں آیا ہے کہ رات کے سناٹے میں مسلمانوں کے بچوں کے بھوک سے رونے کی آوازیں درے سے خانہ کعبہ تک سنائی دیتی تھی یہ سب کچھ ہم نے سامین پڑھ لیا حاشیے میں اور اب آئیے واپس وہیں چلتے ہیں جہاں سے ہم حاشیے میں آئے تھے کہ انہوں نے اس اہدنامے پر آویزہ کیا مسلمانوں نے مجبور ہو کر شیعب ابی طالب میں جو ایک سنگلاخ درہ تھا پناہ لے لی اور تین سال تک شدید محرومیت اور سخت ترین حالات میں زندگی گزارتے رہے یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے ان کے بچوں کے رونے کی آواز رات کے سناٹے میں درے سے باہر صاف سنائی دیتی تھی بلاخر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے انہیں یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ کے نام کے سوا تمہارے تمام اہدنا میں کو گھن چاٹ گئے ہیں تو وہ لوگ پریشان ہوئے اور ایک گروہ مسلمانوں کو آزاد کرنے کے حق میں ہوا اور یوں یہ محاصرہ ٹوٹ گیا پھر لکھا ہے کہ یہ جو جملہ ہے کہ وَعَوْقَدُوا وَعَوْقَدُوا لَنَا نَارَلْحَرَبِ کا جملہ مدینے میں مسلمانوں کی زندگی کی طرف اشارہ ہے جہاں کفارِ قریش کی طرف سے مسلمانوں پر متعدد جنگِ مسلط کی گئی تھی اور ان میں بھی حاکمِ شام کا باپ ابو سفیان پیش پیش تھا ان تمام جنگوں جیسے جنگِ بدر جنگِ اہد اور احضاب وغیرہ میں پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی حمایت میں اپنی جان ہتیلی پر رکھنے والی شخصیت حضرت علی علیہ السلام کی ذات تھی جبکہ حاکمِ شام کے خاندان کا ان جنگوں کی آگ کو بڑکانے میں بڑا ہاتھ رہا ہے اس کے باوجود وہ بظاہر اسلام و پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب و انصار کی عظمت کا دم بھرتا ہے اور ان کی تعریفیں کرتا ہے اور حضرت علی علیہ السلام کو حاسد کے طور پر متعرف کراتا ہے امام علیہ السلام اس کلام کے تسلسل میں حاکمِ شام جس نے اپنے خط میں خود کو اسلام کا اور اسلام کی حمایت کرنے والوں کا حامی قرار دیا تھا ان کے کھوکلے دعووں کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تاریخِ اسلام کی گہرائیوں میں لے جاتے اور فرماتے انورٹڈ کومہ لیکن پربردگار نے ہمیں طاقت دی کہ ہم اس کے دین کی حفاظت کریں اور اس کی حرمت کا ہر طرح سے دفع کریں ہم میں صاحبانِ ایمان عجرِ آخرت کے طلبگار تھے اور کفار اپنی اصل کی حمایت کر رہے تھے انورٹڈ کومہ کلوز پھر لکھا ہے یہ جو جملہ عربی کا کہ وَرْرَمِ مِنْ وَرَائِ حُرْمَتِ ہی اسلام و پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حریم کے دفع کے لیے کنایا ہے کیونکہ تیر انداز مورچوں کے پیچھے ہوتے ہیں تاکہ لشکر کے دفع اور ان کی حفاظت کے لیے کوشش کریں علامہ مجلسی رحم اللہ کے مطابق ممکن ہے کہ لفظ وَرَا کے معنی یہاں پیش پیش کے ہوں کیونکہ کبھی کبھار وَرَا اس معنی میں بھی آتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیچھے کے معنی میں ہو جیسا کہ تیر انداز جنگ کے تقاضوں کے مطابق کبھی لشکر کے آگے آگے ہوتے ہیں اور کبھی دفع کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر لکھا ہے کہ جہاں تک الاصل اصلی این نون الیف لام الیف سواد لام ان الاصلی کے جملے کا تعلق ہے تو یہ نحج البلاغہ کے بعض شارہین کے مطابق عباس رضی اللہ ابی طالب علیہ السلام اور حضرت حمزہ علیہ السلام جیسی شخصیتوں کی طرف اشارہ ہے جو قرابتداری کے اصولوں کی پاسداری اور وفاداری کی بنا پر اسلام لانے سے پہلے بھی اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدافع تھے قابل توجہ بات یہ ہے کہ بعض محققین کے مطابق جب بعض مسلمان شیعب ابی طالب علیہ السلام میں دشمن کے محاصرے میں تھے تو عباس علیہ السلام عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے بھائی طالب علیہ السلام ابن ابی مطلب علیہ السلام اور ان کا بیٹا حارس اور اس کا بھائی ابو صفیان بن حارس علیہ السلام بن عبد المطلب علیہ السلام جو کہ ابو صفیان بن حرب کے علاوہ ہے ان جیسے افراد مسلمانوں کے ساتھ شیعب شین آئین بے ریکٹ میں لکھا درے میں رہتے تھے حالانکہ انہوں نے ابی اسلام قبول نہیں کیا تھا حوالہ نوٹ کیجئے من حاج برا فی شرع نحج البلاغ جل نمبر سیونٹین صفحہ نمبر تری سکسٹی فائف پھر لکھا ہے البتہ بعض کا عقیدہ ہے کہ ابو طالب علیہ السلام اور حمزہ علیہ السلام اظہار اسلام سے مدتوں پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور اپنے اسلام کو بعض وجوہات کی بنا پر پوشیدہ رکھے ہوئے تھے ان کے برقس ابو سفیان اور حاکم شام کا خاندان اور ان کے طرف دار آشکار اور پوشیدہ طور پر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے پھرتے تھے حاکم شام نے گویا اپنے ختم تاریخ کے ان تمام مسلم مسائل کو بھلا دیا تھا اور اسلام اور اور اس کے حامیوں کی حمایت کا دم بھرتا تھا نیز ان لوگوں کو جو کہ اس منظر نامے سے غائب تھے اسلام کی صفحہ اول کا مدافع قرار دے رہا تھا لہٰذا امام علیہ السلام نے اس سلسلے میں فرمایا کہ اور قریش میں جو لوگ مسلمان جو ہم پر پڑی تھی یا اس لیے کہ انہوں نے کوئی جنگ بندی کا مہائدہ کر لیا تھا یا ان کے پاس حمایت کے لیے کوئی قبیلہ تھا اور وہ قتل سے محفوظ رہتے تھے لکھا یوں امام علیہ السلام اس اہم نکتے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اشارہ کہ اسلام کے اصل حامی تو بنی حاشم تھے جو ایمان لا چکے تھے اور دلو جان سے اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے تھے اور جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے مگر چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عظمت و احترام کے قائل تھے لہذا وہ آپ کیا آپ کا دفاع کرتے تھے لیکن قریش کے دیگر افراد جیسے کہ خلفاء سلاسہ جن کی خدمات اور فداکاری پر حاکم شام نے اپنے خط میں زور دیا ہرگز اس صف میں شامل نہ تھے البتہ ایسا نہ تھا کہ حاکم شام اسلام کی تاریخ سے بے خبر ہو بلکہ وہ اپنے نظریہ کی توجی کے لیے خود کو بے خبر ظاہر کر رہا تھا اور سامین دوسرا حصہ اس مکتوب نمبر نائن کا عربی میں شروع ہوتا ہے وقانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 اور ختم ہو رہا ہے الحمدللہ حال حال اور ترجمہ پڑھتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب جنگ کے شولے بڑھا کٹتے تھے اور لوگ پیچھے ہٹنے لگتے تھے تو آپ اپنے اہل بیعت کو آگے بڑھا دیتے تھے اور وہ خود کو سپر بنا کر اصحاب کو تلوار اور نیزوں کی گرمی سے محفوظ رکھتے تھے چنانچہ بدر کے دن جناب عبیدہ بن الحارس رضی اللہ مارے گئے اہد کے دن حمزہ علیہ سلام شہید ہوئے اور موتہ میں جعفر علیہ سلام کام آگئے ایک شخص نے جس کا نام بتا سکتا ہوں انہیں لوگوں جیسی شہادت کا قصد کیا تھا اور انہی لوگوں جیسی شہادت کا قصد کیا تھا لیکن ان سب کی موت جلدی آگئی اور اس کی موت پیچھے ٹال دی گئی کس قدر تاجبخیز ہے زمانے کا یہ حال کہ میرا مقابلہ ایسے افراد سے ہوتا ہے جو کبھی کوئی کارنامہ ہے جو مجھ سے مواز نہ کیا جا سکے مگر یہ کہ کوئی مددئی کسی ایسے شرف کا دعویٰ کرے جس کو نہ میں جانتا ہوں اور نہ شاید خدا اس سے آگا ہو بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ ایسی کسی چیز کا سرے سے وجود ہی نہیں تاکہ اس سے خدا آگا ہو بہر طور ہر حال میں خدا کا شکر ہے دوسرے حصے کا ہم نے یہاں پر ترجمہ پڑھ دیا کتاب کے صفحہ نمبر ہنڈرڈ سکس پر ہم آگے ہیں اور یہاں پر شرعہ تفصیل مل کر پڑھیں گے لکھا ہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی مدد کی تفصیلات ہیں کہ امام گزشتہ حصے میں اجمالی طور پر بیان شدہ مطالب کی تفصیل بیان کرتے ہیں اور اس بات کی نشاندہ ہی فرماتے ہیں کہ بنی حاشم میں سے کون کون راہ اسلام میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے جبکہ جن لوگوں کا حاکم شام نے اسلام کے پیش رو اور فدہ کاروں کے طور پر نام لیا ہے ان میں سے کوئی بھی اس مقام پر فائز نہیں ہوا آپ فرماتے ہیں اور رسول اکرم کا یہ عالم تھا کہ جب جنگ شولے بھڑک اٹھتے تھے اور لوگ پیچھے ہٹنے لگتے تھے تو آپ اپنے اہل ویت کو آگے بڑھا اور نیزوں کی گرمی سے محفوظ رکھتے تھے اب یہاں پہ لکھا ہے اہ مررہ اہ الف کے ساتھ زیر ہے اہ مررل لباس یہاں پر اس کا مطلب لکھ ہے سرخ جنگ ہو رہی تھی تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اس اہ مررل لباس کی تعبیر آتش جنگ کے جو پوری طرح دہکنے پر بلکل سرخ ہو جاتی ہے جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ سرخ ہونا یہاں اس خون ریزی کے لیے کنایا ہے جو جنگ کے دوران ظاہر ہو جاتی ہے مذکورہ جملے اس بات کی نشان دہی کرتے ہیں کہ رسول اکرم موجودہ دور کے سربراہ رہانے لشکر کے برخلاف جو جنگ میں اپنے بیٹوں اور عزیزوں کو محاذ کے پچھلے حصے میں بٹھاتے اور دوسروں کو محاذ کی اگلی صفوں میں بھیجتے تھے اپنے عزیز ترین رشتے داروں کو محاذ کی اگلی صفوں میں رکھتے تھے تاکہ یہ ثابت کریں کہ کس قدر آپ کا اپنے مقصد پر پختہ ایمان ہے اور کس قدر اس راہ میں فدا کاری کا جذبہ رکھتے ہیں ہم پیج ہنڈرڈ ایٹ پر آگے ہیں پھر امام علیہ السلام اس کلام کے تسلسل میں اپنے تین قریبی رشتے داروں کے نام ذکر فرماتے ہیں جنہوں نے اسلام کی تین اہم جنگوں میں جامع شہادت نوش کیا ترجمہ چنانچہ بذر کے دن جناب عبیدہ بن الحارس علیہ السلام جو کہ رسول کے چچہ ذات تھے مارے گئے اہد کے دن حمزہ علیہ السلام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کے چچہ تھے شہید ہوئے اور بدر ایک کوئے کا نام ہے جو مکہ اور مدینے کے درمیان واقع ہے اور مدینے سے نزدیک ہے یہ کوئں اس کے کھودنے والے کے نام سے موصوم ہے عبیدہ بن حارس علیہ السلام جو عطبہ بن عین تے بے عطبہ بن ربیہ نامی مشرق کے ہاتھوں شہید ہوئے ان کی شہادت تو دوبدو جنگ کی رسم کے مطابق رشکر مشرقین میں سے تین بہادر سپاہی بنام عطبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید میدان میں آ کر للکار نے لگے ادھر انسار میں سے چند نفر نکلے تاکہ ہر ایک ان میں سے ایک کے مدد مقابل قرار پائے مگر مشرقوں نے کہا کہ ہمارے مدد مقابل مہاجرین میں سے ہونے چاہیے اس پر رسول خدا نے حمزہ علیہ السلام عبید علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے فرمایا تیار ہو جاؤ اور ان تین افراد کی طرف چلے جاؤ عبید علیہ السلام کا مقابلہ عطبہ سے حمزہ علیہ السلام کا شیبہ سے اور حضرت علیہ السلام کا مقابلہ ولید سے ہوا حضرت علیہ السلام نے چند ضربتوں کے بعد ہی ولید کا کام تمام کر دیا جبکہ حمزہ علیہ السلام نے شیبہ کو زمین پر پچھار دیا عبید علیہ السلام جن کی عمر کچھ زیادہ تھی عطبہ کے مدد مقابل ٹھہرے اور ان دونوں کے درمیان کچھ ضربات کا ابتبادلہ ہوا اور آخر کار عبید رضی اللہ شدید زخموں کے سبب زمین پر گر گئے جب انہیں رسول اکرم کی خدمت میں پہنچایا گیا تو ارز کرنے لگے کہ کیا میں شہید نہیں ہوں فرمایا کہ ہاں آپ راہ اسلام کے شہید ہیں پھر لکھا ہے کہ جہاں تک حضرت حمزہ علیہ السلام کی بات ہے تو آپ جنگ اہد میں جو حجرت کے تیسرے سال واقع ہوئی تھی وحشی جس کے نام کی طرح اس کا کام بھی وحشیانہ تھا اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے اس جنگ کا سبب یوں بیان ہوا کہ مشرقین جنگ بدر میں قسم کھائی کہ اپنے کچھ اونٹوں کو بیچ کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنے کی غرض سے اسلحہ خریدے بلاخر انہوں نے مکہ اور اس کی اطراف سے تین ہزار نفر دو سو گھوڑوں تین ہزار اونٹوں اور سات سو ذرہوں کو جمع کیا اور مدینہ روانگی کے لیے تیار ہو گئے سمعین یہاں پر مکتوب نائن آدھا ہم نے پڑھ لیا ہے اور اس کا باقی اگلی نشست میں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ اور جیسا کہ آپ سب جانتے کہ ہم جو یہ مکتوب پڑھ رہے ہیں شرح نیجل بلاغہ اس کی تفصیلات ہم یوں ہیں کہ یہ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح مکتوب پڑھ رہے ہیں جس کی تعلیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی کہیں اور پیشکش باب علم دار تحقیق کراچی ہے تو اب ہم یہ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر پڑھتے ہوئے اگلے انشاءاللہ نشست میں اس مکتوب نائن کا بقیہ ایسا پڑھتے ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ فی حمان اللہ